اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ٹینتھ کلاس کا کے پی کے تمام بورڈز کا جو گیس پیپر ہے انگلیش کا وہ میں آپ کو شاید شیئر کروں گا اور صرف گیس پیپر نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ کو میں پریپریشن کی مکمل ٹپس بھی بتاؤں گا اور آپ کو میں سارا کا سارا جو میٹیریل ہے وہ بھی پروائیڈ کروں گا ویڈیوز کی صورت میں تاکہ آپ کوسٹن ٹو کوسٹن تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو تمام کا تمام جو پیکٹ ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کے پاس یہ ٹینتھ کلاس کی جو بک آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایک پین ہونا چاہیے تاکہ جو جو چیزیں میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا جاؤں وہ آپ اپنی بک کے اوپر نشان رکھا لیں اور اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا جو آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے لنک جو ہیں وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ڈال رہا ہوں اور آپ کو میں سمجھاؤں گا بھی کہ آپ نے پیپر کی دیاری کس طرح سے کرنی ہے جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقہ کار کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی پانچ گھنٹے کے اندر اگر آپ پانچ گھنٹے بیٹھ کے سٹڈی کر رہتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں یہ ویڈیو میں نے اس لیے آن کی ہے تاکہ میں آپ کو فیس ٹو فیس آپ سے بات کر سکوں آپ میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو گیرنٹی کے ساتھ آپ اپنے انگلیش کے پیپر میں 80 to 90% نمبر آرام سکون سے آپ لے سکتے ہیں آرام سکون سے آپ 80 to 90% نمبر سکور کر سکتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیپر پیٹرن کو یہ آپ کا پیپر پیٹرن ہے جس میں آپ کا سب سے پہلے mcqs کا پورشن آتا ہے جس میں 15 نمبر کے آپ کے کیا ہوتے ہیں mcqs ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم سبجیکٹی پیپر میں جاتے ہیں تو آپ کا جو question number 2 ہے یہ آپ کا ہوتا ہے short question کا جس میں آپ کو 8 یا 9 short question دیئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سے 5 یا 6 short question آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جو question number 3 ہے آپ کا یہ paraphrase کا ہوتا ہے جس میں آپ کو poetry کے دو stanzas دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے کسی ایک کو کیا کرنا ہوتا ہے پیرا فریز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو question number 4 ہے یہ again poetry میں سے ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک stanza دیا گیا ہوتا ہے اور اس stanza میں سے آپ سے question پوچھے گئے ہوتے ہیں اور آپ نے ان question کو answer کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو question number 5 ہے یہ آپ کا comprehension based ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک comprehension کا چھوٹا سا passage دیا گیا ہوتا ہے اور اسی passage میں سے آپ سے question پوچھے گئے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کا answer کرنا ہوتا ہے question number 6 یہ آپ کا grammar میں سے ہوتا ہے جس میں آپ کا اس کے دو parts ہوتے ہیں ایک پارٹ میں آپ سے پیروف ورڈز پوچھے جاتے ہیں اور دوسرے پارٹ میں آپ سے فریزل ورڈز پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان کے سینٹنسز بنا لے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کا سیکشن بی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے سیکشن سی میں جب ہم آتے ہیں تو آپ کا جو پہلا قویسٹن ہے جس کو قویسٹن نمبر سیون کہتے ہیں یہ آپ کا ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کا جس میں آپ کو تین ٹاپک دیے جاتے ہیں اور آپ نے کسی ایک ٹاپک کے اوپر دو سو یا دو سو پچاس ورڈز کا آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے قویسٹن نمبر ایٹ آپ کا جو ہے یہ ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے اور قویسٹن نمبر نائن بھی آپ کا ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے question number 8 میں آپ کو جو ہے وہ paragraph اور جو ہے وہ sentences دیئے گئے ہوتے ہیں انگریزی میں انگلیش میں آپ نے ان کو اردو میں translate کرنا ہوتا ہے اور جو question number 9 ہے اس میں سیم اسی طرح سے اردو میں sentences دیئے گئے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو انگلیش میں translate کرنا ہوتا ہے اب یہ آپ کے 9 questions ہیں اور یہ 9 questions جو ہیں ان کا material یہ موجود ہے یہ میں نے یہاں پہ آپ کے لئے لکھا ہے اور اسی کو میں یہاں سے copy کر کے اور اس ویڈیو کے description میں ڈال رہا ہوں question number 1 آپ کا MCQs کا ہے اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اس ویڈیو سے کرنی ہے question number 2 آپ کا question answers کا ہے یہ آپ کہاں سے تیار کریں گے یہاں سے تیار کریں گے question number 3 آپ کا کیا ہے paraphrase ہے تو اس کی ویڈیو یہ ہے question number 4 question answer stanza کے question answers کا ہے اس کی یہ ویڈیو ہے question number 5 unseen comprehension کا ہے اس کی تیاری آپ یہاں سے کریں گے question number 6 آپ کا pair of words اور phrasal verbs کا ہے اس کی ویڈیو جناب یہ پڑھی بھی ہیں question number 7 آپ کا essay writing کا ہے اس کی ویڈیو یہ ہے question number 8 اور 9 آپ کا translation کیا اس کی ویڈیو یہ ہے تو میں آپ کو question to question جو ہے وہ ویڈیوز بھی بتاتا جاؤں گا مکمل آپ کو جو material ہے وہ provide کروں گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بک کی طرف کہ بک میں آپ نے آپ دیکھیں آپ کا جو بک میں سے جو چیزیں آ رہی ہیں آپ question number 8 جو ہے یہ بک میں سے نہیں آئے گا question number 9 آپ کا بک میں سے نہیں آئے گا question number 7 آپ کا بک میں سے نہیں آئے گا ایسے writing ہے question number 6 جو ہے یہ آپ کا بک میں سے نہیں آئے گا questions number 5 یہ bock میں سے نہیں آپ سے آنورڈ jak وسط acha 왔 question number 3 and 4 question number 2 یہ آپ کا book میں سے آئے گا question number 1 μένے question number 2 question number 3 Qui esa number 4 یہ آپ کے 14 questions ہیں جب انگلیش کا porque انگلیش کا unseen paper اور اس unseen paper میں نے آپ کو وڈیوز بتا دی آپ ہم آجاتے ہیں بک میں اب آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے سب سے پہلے تو جو چیز ہے آپ نے اپنی کتاب کے جو چپٹرز ہیں چپٹر کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کے اندر جو گرامر ہے وہ ساری کی ساری آپ نے کرنی ہے گرامر آپ نے کیا کرنی ہے ساری کی ساری کرنی ہے اب یہ میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے یہ آپ کی ٹینٹھ کلاس کی انگلیش کی بک ہے اور یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چپٹر وائز یہ آپ کا چپٹر نمبر ایکسرسائز ہے اسی طرح سے آپ کے تمام جو کمبل بک ہے اس کے چپٹر نمبر ایکسرس اس کی سمریز اس کی ٹرانسلیشن ایچ این ایوری تنگ جو ہے وہ آپ کو اس میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ ملے گی اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی بھی ہیں تو جو ایمپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو یہاں سے بتاتا جاؤں گا اور آپ نے انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تیاری کرنی ہے اب یہ آپ کا چپٹر نمبر ایک ہے اور یہ پیج نمبر شاید نیچے نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ جب میں نے اس بک کو سکینل کیا تھا تو وہ پیج نمبر اس میں سے بعض جو پیجز ہیں اس کے پر نہیں آ رہا ہوگا اینی ہاو ہم لوگ ابھی گیس کو سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر آپ کا ایک ہے اور اس کے جو پسٹن آنسلز ہیں اس میں سے آپ نے پسٹن نمبر ایکسرس ہے ٹرھا اور اس کے بعد اور اس کے بعد اب وقت آپ نے چیو کی بچیوس سے کیااخر میں آپ کو لازمی تک تھئیر کرنا ہے اس میں یہ کتاب سے پڑھاہا ہے اور یہ۔ تمام کی تمام اپ واستہ چینل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ نے یہ ایم سی کیوز لازمی پریپیئر کرنے ہیں جو بچہ یہ ایم سی کیوز پریپیئر کر لے گا اس کے انشاءاللہ ایم سی کیوز میں سے پندرہ میں سے پندرہ نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو جو چپٹر نمبر وان ہے اس میں سے آپ نے یہ تین کوسٹن جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اور پسٹر نمبر فائیو کو بھی آپ نے تیار کرنے ہیں اچھا تو یہ ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ یہ جو گرامر والے ایم سی کیوز ہیں گرامر والے ایم سی کیوز بھی آپ نے ہر چپٹر کے کرنے ہیں ہر چپٹر کے جو گرامر والے ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چپٹر نمبر ٹو میں چپٹر نمبر ٹو کا آپ کا ہے The Champions اور اس کے جو question answers ہیں اس میں سے آپ نے yes اس میں سے آپ نے what is the significance of the title of the champions یہ آپ نے question کرنا ہے what was the dream of what was the effect of the fight on the relationship of the two friends یہ آپ نے تیار کرنے ہیں اور compare and contrast the characters of Ali and Gull یہ آپ نے چار question جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں اس چپٹر میں سے again پھر اس کے بعد جو اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے اس میں سے چار چار پانچ پانچ ایم سی کیوز ہیں تو آپ نے یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے prepare کرنے ہیں اس کے بعد یہ والا جو گرامر والا portion ہے اس کو بھی آپ نے اسے بلکل سکپ نہیں کرنا اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چپٹر نمبر ٹری میں چپٹر نمبر ٹری آپ کا ڈریمز یہ پوئم ہے بلکل چھوٹی سی پوئم ہے میں تو کہتا ہوں یہ پوری پوئم ہی کرنے کیونکہ دو تو اس کے چھوٹے چھوٹے سٹینزاز ہیں اور ہیں بھی دونوں ملتے جلتے لیکن اس کا جو فرسٹ سٹینزا ہے یہ important ہے اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے جو اس پوئم کے جو question answers ہیں اس میں سے آپ نے جو فرسٹ فور questions ہیں یہ آپ نے prepare کرنے ہیں جو آپ کا question number 4 ہے جس میں آپ کو poetry دیکھے اور poetry میں سے question پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ آپ نے first four جو ہیں اس کے question answers کر لینا ہے اس کے MCQs آپ نے سارے کے سارے کرنے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب next chapter کی طرف next lap کا chapter ہے chapter number 4 اور let's see کہ chapter number 4 میں کیا ہے yes population growth and its impact on environment یہ آپ کا بہت ہی important chapter ہے اور اس کے جو question answers ہیں اس میں سے دو question ایک question آپ کا لازمی لازمی جو آپ کے paper ہیں اس میں آئیں گے تو اب اس میں جو ہے how is the carrying capacity of the earth affected and why does population growth directly affect the environment اور اس کے بعد جو first question ہے why is there no single and easy solution to the problem یہ تین question جو ہیں یہ آپ نے لازمی لازمی prepare کرنے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے MCQs آپ نے سارے کے سارے کرنے ہیں پانچ پانچ MCQs ہیں ہر chapter کے تو یہ آپ نے بیٹا لازمی لازمی کرنے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں next the great masjid of cortaba تو اس میں آپ نے اس میں سے بھی ایک question آپ کو final exam میں لازمی لازمی آئے گا تو اس کے جو question answers ہیں اس میں جو first question ہے where did abdur-rahman one impart the fruit trees یہ آپ نے and what can we achieve again if we incandle in ourselves the master passion of ishk and what is the view of iqbal about the masjid of cortaba یہ تین question آپ نے لازمی کرنے ہیں اور اس میں سے ایک question لازمی آپ کے final exam میں آئے گا اس کے MCQs آپ نے ضرور دیکھنے ہیں اس میں سے ایک MCQs بھی آپ کے final exam میں آئے گا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اور next آپ کا ہے in spite of war یہ بہت مشہور poem ہے اس میں سے آپ کا جو دو stanzas ہوتے ہیں paraphrase والے اس میں سے ایک stanza آپ کا لازمی اس چپٹر میں سے اس poem میں سے آئے گا اور اس میں سے آپ نے جو first stanza ہے اور اس کے بعد the clouds are romping with sea یہ والا stanza اور اس کے بعد last stanza and in my ear a whispering breath یہ تین stanzas جو ہیں وہ آپ نے اس میں سے لازمی کرنے ہیں تو یہ poem جو ہے یہ بہت important poem ہے اس کو آپ نے بلکل بسکٹ نہیں کرنا اور اس کے جو first three questions ہیں یہ آپ نے لازمی prepare کرنے ہیں اور اس کی theme جو question ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے mcqs آپ نے اس کے کر لینے ہیں اور اس کے بعد i hope کہ آپ نے ویڈیو شیئر کر دی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کو like بھی کر دی ہوگا تو اگر آپ نے نہیں ابھی تک ویڈیو کو شیئر کیا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں اور چینل کو important chapter ہے آپ کا اس میں سے جو question answers ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے کی طرف چل جائیں گے اچھا اس میں سے جو اس کے جو first five questions ہیں first five questions اس کے important ہیں ٹھیک ہے first five questions آپ نے اس کے لازمی کرنے ہیں اور question number 10 اور 11 آپ نے اس کا کرنے ہیں اور اس کے mcqs آپ نے جو mcqs ہیں chapters کے وہ سارے chapters کے آپ نے کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پندرہ میں سے پندرہ mcqs ہیں آپ کے پندرہ میں سے پندرہ number آئیں final exam میں تو پھر آپ نے mcqs جو اس بک کے اندر ہیں وہ کہیں سے بھی آپ نے skip نہیں کرنے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں next next آپ کا جو chapter ہے that is women's role in the Pakistan movement اس میں سے بھی آپ کا ایک question جو ہے وہ لازمی لازمی آئے گا final exam میں تو یہ بات آپ میری note کرنے تو اس کے جو mcqs ہیں اس میں how did بیگم فاطمہ the principal of فاطمہ جنا mobilized female students یہ آپ نے کرنا ہے why did the kyrgyzm stress the importance of women as equal partners اور اس کے بعد what ideas and issues have been explored یہ آپ نہیں کرنا yes describe the role of women question number two three and four یہ آپ نے questions کرنے ہیں اور اس کے mcqs ہیں یہ آپ نے سارے کے سارے کرنے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next chapter کی طرف اور next chapter آپ کا ہے chapter number nine اور chapter number nine آپ کا ہے equipment equipment یہ آپ کی poem ہے اس میں سے جو آپ کا first stanza ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا you are the handicapped you must face یہ دو stanzas آپ نے اس کے لازمی لازمی کرنے ہیں اور اس کے mcqs ہم اس کے بعد پر چلتے ہیں چلتے ہیں نیچ چپٹر کی طرف and that is chapter number ten سکیرسٹی پاکستان تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے کرنے ہیں میں آپ کو کوئیسن بتاتا ہوں جو آپ نے اچھے طریقے سے پرپیر کرنے ہیں what are the main sources of water in پاکستان اس کے بعد what are the main causes of water shortage in پاکستان and اس کے بعد what measures we can take to overcome the shortage of پاکستان یہ and what is the importance of building national reservoirs can you point out a spot in your area where small reservoirs can be built to benefit the local population یہ چار پاکستان آپ نے اس میں سے کرنا ہے اور اس کے ایم سی کیوز آپ نے سارے کے سارے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب next chapter کی طرف and that is chapter number 11 genetically modified organisms یہ بہت مشہور اور بہت important اور بہت مشکل یہ آپ کا chapter ہے اور اس کے ایم سی کیوز جو اس کے جو question answers ہیں اس میں سے بھی ایک question آپ کے final exam میں لازمی آئے گا اچھا اب اس میں جو ہے what is gene and genetics why is the discovery of gene called game changer in the biological sciences and name some GMOs and describe their characteristics یہ اور اس کے بعد what in your opinion will be the effect of GMOs on our lives یہ چار پوشنز آپ نے اس چپٹر میں سے prepare کرنا ہے اور اس کے ایم سی کیوز آپ نے سارے کے سارے کرنا ہے اور اس کے بعد آگے آجاتے ہیں next chapter کی طرف اور next جو ہے that is they have cut down the pine trees یہ again ایک پویم ہے اور یہ پوری کی پوری پویم ہی important ہے لیکن اس میں جو last اس کا stanza ہے یہ اس کا important stanza ہے اس کو آپ نے prepare کر لینا ہے اور اس کے جو question answers ہیں اس میں question number one اور question number four اور question number six یہ آپ نے تین questions جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے اور central idea central idea تو ایسے آپ کو ہر پویم کا ہی بتاؤنا چاہیے لیکن یہ تین questions آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے ایم سی کیوز آپ نے اس کے بیٹا دیکھ لینے ہیں اس chapter کے بھی اور اس کے بعد آپ کا unit number 13 ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اور اس کے جو question answers ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس میں سے آپ نے question number one اور question number two question number three اور question number four یہ آپ نے چار question جو ہیں وہ کرنے ہیں اور اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آپ نے سارے کے سارے جو ہیں وہ کر لینے ہیں اور اس کے بعد next جلتے ہیں the model millionaire the model millionaire جو ہے اس میں سے آپ نے کرنے ہیں جو questions وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں اچھا اس میں سے جو ہے what condition was laid down by the colonel for huey's marriage to his daughter یہ آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد draw the character sketch یہ آ سکتا ہے describe the climax of the story and what is the theme of the story یہ چار questions آپ نے اس میں سے کرنے ہیں اور اس کے ایم سی کیوز میں سے بھی آپ کو final exam میں ایک ایم سی کیوز لازمی آئے گا اور اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو last ہمارا chapter ہے opportunity یہ ایک poem ہے اور اس poem میں سے آپ نے جو اس کا stanza number two ہے اور stanza number اس کا جو four and stanza number five یہ آپ نے تین stanzas جو ہیں وہ اس میں سے کرنے ہیں اور اس کے آپ نے جو question answers ہیں اس میں first question کو آپ نے بے شک آپ نہ کریں اور question number two جو ہے یہ آپ نے اس میں سے کر لینا ہے اور اس کے بعد what is the key theme of the poem opportunity اور پھر اس کے بعد یہ جو poetic devices ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ اگر آپ کو اس میں سے stanza والا question آتا ہے تو پھر اس میں سے poetic devices آپ سے کوچھ جائیں گی اور اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں اور باقی جو آپ کے جو questions ہیں جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ book میں سے آتا ہے question number one two three and four اور اس کے بعد جو question number five ہے یہ pair of words کا ہے تو اس کے لیے میں آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں description میں آپ کو یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں یہ pair of words کی ویڈیو ہے جو کہ آپ نے دیکھنی ہے اور اسی pair of اسی میں سے ہی آپ کے سارے کے سارے جو pair of words ہیں وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اور جو phrasal words ہیں اس کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ کو description سے اس کا لنک مل جائے گا اس کے بعد آپ کا جو essay writing کا question ہے اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ والی جو ویڈیو ہے اور اس کے بعد dialogue کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے mcqs ہیں یہ آپ نے unseen paragraph کے لیے unseen comprehension کے لیے ویڈیو دیکھنی ہے اور ان تمام کے جو لنکس ہیں وہ میں یہاں سے copy کر کے جب میں ویڈیو upload کروں گا تو یہی description سے آپ کو آپ صرف اس ویڈیو کی description پر click کریں گے تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی تو آپ نے اس ویڈیو کو like کر لینا ہے اور اس کو اپنے پاس کسی جگہ پر save کر لیں تاکہ آپ بار بار اس ویڈیو کی description سے آ کے اور یہاں سے آپ لنکیں کٹھے کر کے اور آپ اپنی one by one question to question جو ہے وہ آپ تیاری کرتے جائیں تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ثابت ہوگی اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے نیچے comments کریں اور جب آپ کا paper ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے paper کی جو answer کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی channel کے اوپر upload کروں گا آپ کے ساتھ share کروں گا اس کو discuss کروں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا paper بہت اچھا ہوگا میرے سارے کے سارے وہ students جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی زندہ بعد بہت شکریہ خدا حافظ